کروڑوں کی ٹھگی کے آروب میں پکڑا گیا سوفٹ ویئر انجنیر نیرہ سونی اب نئے نئے کھلا سے کر رہا ہے اس نے ایک سال پہلے ہی وانے جکر ویبھاگ کے ساتھ اور جون میں بھی کری سوہ کروڑ روپے کے فرجی ریفنڈ کلیم بل پاس کیے تھی اس کے بعد اس راشی کو وہ اپنے جان کاروں کے خاتے میں ٹرانسفر کر چکا تھا لیکن لاپروہی اس قدر تھی کہ ان میں سے ایک بھی جون کے ادھیکاریوں کو بھنک تک نہیں لگی سوفٹ ویئر انجنیر نیرہ سونی کو پولیس نے حال ہی میں گرفتار کیا ہے اس پر الور بھرتپور اور جیپور جون میں قریب چار کروڑ روپے کے فرجی ریفنڈ کلیم بل پاس کر راشی فرجی خاتوں میں ٹرانسفر کرنے کے آروق ہیں پولیس نے جب نیرہ سونی سے پوچھ ساتھ کی تو سامنے آیا کی وہے دسمبر دوہجار سولہ میں ہی الور کے بھیواری سہی جیپور پرثم دیتے اور انے جلوں میں بھی قریب ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کے فرجی ریفنڈ کلیم بل پاس کر راشی خاتوں میں پہنچا چکا ہے جن خاتوں میں یہ راشی ڈالی گئی تھی ان میں سے زیادہ تر راشی نکل بھی چکی ہے یہ راشی خود نیرہ جس کے دوستوں اور خاتہ نمبر دینے والوں میں بانٹی گئی اس طرح اب تک نیرہ سونی قریب ساڑھے پانچ کروڑ روپے کے فرجی ریفنڈ کلیم بل پاس کر ٹھگی کر چکا ہے نیرہ کے خلاصے کے بعد پولیس نے وانی جکر ویبھاک کے مکھیالے کو اوگت کر آیا اب سبھی جون کے سی ٹیو اور انیہ دکاریوں کو مکھیالے نے سوچنا بیج کر ریپورٹ درج کرانے کے آدیش دیئے ہیں الور میں بھی آروپیوں میں برامدگی اور کوٹ میں پیش کرنے کی کاریوہی کی گئی اس کے لیے شیوہ جی پارک تھانے کے تحت حسن خام میوات نگر استیت وانی جکر کاریلے میں بھی جانچ پرتال کی گئی دسمبر میں ہی نیرہ سونی نے سب سے زیادہ فرجی وارا کیا تھا کیونکہ ویبھاک کے پاس اس اوہدھی میں کام سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ راشیت جن خاتوں میں گئی ہے اب ان خاتہ دھارکوں کی تلاش میں پولیس دبش دے رہی ہے جانچ میں سامنے آیا کہ نیرہ سونی کو اس کے دوست وید پرکاش نے ہی سیگما انٹرپرائزز کی فرم کے نام سے فرجی خاتہ نمبر اپلک کرائیا تھا اس طرح کی سائیبر تھگی کے ماملے کے انوسندھان کے لیے پولیس مکھیالے کی اور سے ایک سائیٹ ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے اُدھر پولیس کو آشنکہ ہے کہ خاتے سے نکالی گئی رکم کا نیرہ نے کہیں نیویش بھی کیا ہے ایک سال پہلے جس راشی کو ریفرن کلیم بل نیرہ سونی نے پاس کیا تھا وہ ہے خاتے سے نکل چکی ہے اس میں بڑی رکم ان کو کمیشن کے روپے بھی مل چکی ہے حالانکہ اروپی کا کہنا ہے کہ وہ ہر روز دوستوں کے ساتھ بار میں جا کر مہنگی شراب بھی پیتا تھا اس پر ہی ہر روز قریب پانچ ہزار روپے کے خرچ ہوتے تھے کل ملا کر وانی چکر ویبھاگ کا یہ گھوٹالا اس بات کا نمونہ ہے کہ شسٹم میں پول کا کس طرح کوئی شاتر فائدہ اٹھا سکتا ہے امید ہے کہ اب ویبھاگ ریفرن کلیم پر نگرانی کی کوئی بیوستہ قائم کرے گا